موسیقی وادی محران کی تاریخ پانچ ہزار سال پرانی تاریخ ہے جس میں تصوف کی جڑیں گہری اور صوفیہ و اولیہ اکرام کو ممتاز اہمیت حاصل ہے آج ہم وادی محران کے تاریخی جھرکوں سے کلھوڑو خاندان کی بات کریں گے کلھوڑو خاندان کی حکومت کا آغاز سترہ سو ایک سے شروع ہوا اور سترہ سو تیراسی تک اس خاندان کے چار طاقتور حکمران پایائے تخت نشی ہوئے کلھوڑو خاندان کے آخری چشم و چراغ میاں گلام شاہ کلھوڑو نے نواب بابلپور کی مدد سے افغان لشکر کو قباروں کے مقام پر مقابلہ کیا اور انہیں عبرتناک شکشت دی ان کا دور حکومت تیرہ سالوں پر موجید تھا میاں گلام شاہ کلھوڑو نے سندھ میں پہلی فلائی مملکت کا تصور پیش کیا ان کا ایک کارنامہ دریائے سندھ کا رکھ موڑ کر سندھ کی بنجر زمینوں کو قابل کاشت بنانا اور بے زمین کسانوں میں مفت ارازی تقسیم کرنا تھا تاکہ وہ اپنے اہل کھانا کا پیٹ پال سکیں گلام شاہ کلھوڑو کو قلعے مساجد اور بزرگوں کے مزارات کی تعمیر کا بہت شوق تھا ان کے دور حکمرانی میں تعلیم کو بنیادی حیثیت حاصل رہی والد نیا نسیر احمد کلھوڑو جن کا مزار دادو میں ہے بیٹائی سائن کے مرید تھے ان کو اولاد نہیں ہوتی تھی تو بیٹائی سائن سے انہاں دعا کرائی بیٹائی سائن کی دعا سے بھی انگلان ساکلھوڑو پیدا ہوئے اور بیٹائی سائن نے پیشنگ کو کی تھی کہ یہ راج کرے گا آپ کا بیٹا نیا نسیر احمد کلھوڑو صاحب کی قلاعات ہے اس کے بعد پیدا ہوئے تو بڑے ہوئے تو پھر انہیں سونہ سال سندھ پر حکومت کی اور ان کا سال جو سترہ سو باون جیسوی تھا حکومت کی اس سے پہلے انہیں سونہ سال سندھ پر حکومت کی اور بیٹائی سائن کا مزار بھی انہوں نے تعمیر کرایا تھا لیکن ابھی ایک انڈومن ٹرسٹ پانڈ ہے جس پہ عبداللہمی داکھون صاحب سربراہ ہے ان کی وساست سے دو ازار پندرہ میں سٹارٹ ہوا تھا جون دو ازار پندرہ میں سٹارٹ ہوا تھا دو سال کا پروجیکت تھا لیکن کام بہت زیادہ تھا تو ابھی بھی چل رہا ہے کام اور ماشاء اللہ عبداللہمی داکھون صاحب نے اور ان کی ٹیم نے اور انڈومنٹ فندرہ کے تمام سٹاف نے کافی تاغن کیا اس مزار کو دوبارہ رینی کرانے میں میں سمجھتا ہوں کہ سو سال دوبارہ عمر بڑھ گئی مزار کی ان کی وفات فالچ کے باعث ہوئی اور تدفین حیدرباد میں کی گئی سترہ سو بہتر میں میاں غلام شاہ کلھڑو کے جہان فانی کو الویدہ کہنے کے بعد ان کے بیٹے میاں سفراد شاہ کلھڑو نے حکومت سمال لی لیکن نرم طبیعت ہونے کے سبب وہ حکومت کی باغ دور زیادہ عرصے سمال نہ پائے اور سترہ سو پچتر عیسوی میں انہیں شہید کر دیا گیا جس کے بعد ان کی زوجہ نے ان کا مقبرہ تعمیر کروایا جس کا آرکیٹیکچر اپنی مثال آکھ ہے سفراد شاہ کلھڑو اور صوفی بزرگ ہونے کا حجاز بھی حاصل ہے جس کی وجہ سے وہ سفراد بابا کے نام سے مشہور ہیں جبکہ ان کے نام کے نسبت سے یہ پورا علاقہ سفراد کالونی کلاتا ہے سفراد بابا کے عقیدت مند سترہ سو اسی عیسوی سے ہر سال بیس سفر کو بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں یعنی چہلم کے دن آپ کا عرص مبارک منقض کرتے ہیں جبکہ اس روز دو سو چالیس سالوں سے نسل در نسل پلے بھرائی کی رسم بھی ادا کی جاتی ہے اس دن آپ کے عقیدت مند آپ کے مزار پر حاضری دیتے ہیں اور اپنی حاجات سے متعلق دعائیں کرتے ہیں آپ کے فیز کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے اس لیے ملک کے کونے کونے سے عقیدت مند ہزاروں کی تعداد میں یہاں منتیں مانگنے آتے ہیں موسیقی موسیقی